ابھی میں نے شکا کہ نیسنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ صاحب نے کیا کہا ہے افضال گروہ کو فانسی نہیں ہونی چاہیے افضال گروہ کا فانسی نہیں ہونی چاہیے تھی کیا انہیں سارمین کروپ سے مالا پہنایا جانا چاہیے کیا کہ کیا جانا چاہیے سوال کم ہے آپ سے جواب چاہیے یہاں کے بکاس کو دیکھ کر پی اوکے کے لوگ کہیں گے کہ اب ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں ہم بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں میں پی اوکے کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے لوگ آپ کو فارینر مانتے ہیں آپ کو ویریشی مانتے ہیں لیکن بھارت کے لوگ آپ کو ویریشی نہیں مانتے ہیں پی اوکے کے لوگوں کو ہم اپنا مانتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ آئیے ابھی میں نے سنا نیسنل کانفرنس کے لیڈر عمر عبداللہ صاحب نے کیا کہا ہے کہا ہے افضال گروہ کو فانسی نہیں ہونی چاہیے تھی میں پوچھنا چاہتا ہوں عمر عبداللہ صاحب سے کہ افضال گروہ کا فانسی نہیں ہونی چاہیے تھی کیا انہیں سازمین قروب سے مالا پہنایا جانا چاہیے کیا کہ کیا جانا چاہیے سوال کم ہے آپ سے جواب چاہتا ہوں اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم پھر سے تین سو ستر کو بحال کریں گے بیرے بھائیو یہاں پر پانچ سالوں میں آپ کو جان کر خوشی ہوگی سید آنکھنوں کی جانکاری آپ کو نہیں ہوگی چالیس ہزار کی بھرتیاں ہم لوگوں نے کی ہے چالیس ہزار کی بھرتیاں کی ہیں اور ہمارا ایک بغل میں پاک اجکرد کاسپیر ہے پی اوکے کیا بتنام ہے پی اوکے کے بارے بینبائیو یہاں بھی سرکار میں آئیے یہاں کے بکاس کو دیکھ کر پی اوکے کے لوگ کہیں گے کہ اب ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہم بھارت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں اور میں آپ کو یہاں جانکاری جانا چاہتا ہوں اب یہ حال میں ہی ایک حلف نامہ کوٹ میں دیتے ہوئے وہاں کے ایڈیسنل سالی فیٹر جنرل نے یہ کہا کہ پی اوکے یہ فارن لینڈ ہے میں پی اوکے کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں پاکستان کے لوگ آپ کو فارنر مانتے ہیں آپ کو ویریشی مانتے ہیں لیکن بھارت کے لوگ آپ کو ویریشی نہیں مانتے ہیں پی اوکے کے لوگوں کو ہم اپنا مانتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ آئیے اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں